وہ مسلح سے ہٹا دیا جاتا ہے جس بیماری جس علت کے سبب جس وجہ کے سبب ہر مہینے مسلمان عورت مسلح سے علیدہ ہو جاتی ہے خربوش اور وہ مچھلی ہر مہینے اسی بیماری میں مقتلع ہوتی ہے اس لیے ہم شیعہ نہیں کھا دیں اس لیے ہم یہ ہے یہ کیونکہ پاکیزہ چیزیں میرا نبی تم پر لانے کا حیال کرتا ہے گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے ہم جس گھرانے کے ماننے والے ہیں وہ گندگی قریب نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکیزہ گھرانا میرے اللہ وہ جو امتیں گناہ کرتی تھی تو انہیں بندر بنا دیتا تھا ریچ بنا دیتا تھا والے والے آج اس ملت کے گناہ دے کے ملتیں بجلے مانگے وہ امتیں شرما جائیں گے ان گناہوں کا وہ سوچ نہیں سکتے تھے جو ہم مسلمان کر رہے ہیں پھر آج بندر کیوں نہیں بنتے تو بجھو رکھئے آج ریچ کیوں نہیں بنتے آج خربوش کیوں نہیں بنتے خربوش کا پالنا بھی جائز نہیں جس چیز پر اللہ کا عذاب آجائے بندر کا پالنا بھی جائز نہیں ریچ کا رکھنا بھی جائز نہیں پاکیزہ نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے وقت ہو گیا نماز کا صحابہ مسلح بشان لکے مولا جو اس نے رکھے نماز کا وقت ہونے والا یہی نماز پڑھ دیں پیغمبر نے کہا نہیں آگے پڑھ جائے آگے جا کے کہا یہ نماز کا وقت ہوگا مسلح بشان لکھ مولا اس زمین میں اس میں فرق کیا تھا برمایا وہ زمین ایسی ہے پچھلے نبیوں کے دور میں وہاں اللہ کا عذاب آیا گیا یعنی جس زمین پر عذاب آجائے پاکیزہ نبی وہاں چھہرنا پسند نہیں کر گی اس لیے جو جانور اللہ کے عذاب جن پر آچپے وہ گھر میں رکھیں گے نہوست آجائے گے رزق ختم ہو جائے معصومین نے حکم دیا ہے گھر میں بکری رکھو تمہارے گھر میں رزق کا اضافہ ہو جائے میری ہزار جانے قربان یا علی اپنی چوکھٹ پر میرے سجدے کو بھول فرمائے کیا خدمت کی خدا کی قسم پوری کائنات پوری کائنات کی شرافت سجدہ کر جائے والیے میں جب کی چوکھٹ میرے محترم شامین فرماتے ہیں امیر الممنین گھر میں اگر رزق کم ہے تو بڑی بتک کا بچہ گھر میں پالو رزق میں اضافہ ہو جائے ایک بیماری ایسی ہوتی ہے عورت بچہ پیدا کرے لڑکا پیدا ہوگا مر جائے گا میں بیماری کا نام نہیں لینا چاہتا اللہ ماف کرے اللہ ہر ایک کو اپنی امان میں رکھے ایک بیماری عورتوں کو ہو جاتی ہے بچہ نہیں پیدا کر سکتی لڑکا پیدا کرے گی لڑکا مر جائے ایک بیماری ہوگا سنیے حکم یہ ہے کہ اگر بڑی بتک کا گھر میں بچہ موجود ہو بڑی بتک موجود ہو وہ جو لڑکوں کو کھا جانے والی بیماری ہے وہ بتک کی وجہ سے گھر سے باہر نکل جائے گا اب اس بھی دعا آپ دے دیجئے یہ کیا معاملہ ہے کہ بڑی بتک کو یہ گھر میں رکھو رزق کھا جائے گا یہ خیر ہو فرندے میں میں کیسے آپ کی تربیت کر رہے ہیں کس طرح میرا مولا آپ کو فیض پہنچا رہا ہے انسانی پتا ہے اس کو یہ شرف کیوں ملا ہے اس لئے کہ یہ وہ پرندہ ہے جس کو علی ابن ابھی طالب نے اپنے گھر میں رکھا تھا گھر میں مولا کے رہا ہے اس لئے اس کو اللہ نے شرف عطا کر دی آج پر آج بندر کیوں نہیں بند رہا ہے گناہ کام ہوگا ہے توبہ توبہ کیجئے جا کے پڑھئے تاریخ میں کسی نے پسلی امتیں کسی نے رزق روٹی کے ساتھ تمیزی کی جانور بن گا روٹی کے ساتھ آج اممان میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کہیں گے میں کیا باتیں کر رہا ہوں اور تو میرے پاس کوئی یونیورسٹی ہے نہیں میرے پاس کوئی کالج نہیں ہے جہاں میں اپنی قوم کے لوگوں کو کھڑا کر کے یہ باتیں سکھا سکھا سکھوں یہ امام حسین کی ہزار جانے قربان اس کی جوتیوں کا صدق ہے سیدہ کلال کا یہی ممبر ہے جہاں سے یہ باتیں بتائیں میں نے دیکھا روٹی سے اومن نو سالن کے ہاتھ ساف کر لیں میں نے آنکھوں سے دیکھ لیں اور اچھی خاصی عمر کے لوگوں نہیں ہیں گناہ عظیم گناہ عظیم ہے رشتی بے عدبی ہے اس کے لیے دستر خان جو ہے نا دستر خان سننا بھائے جانتے ہیں دستر خان جانتے ہیں پنجابوں ہم تو دستر خان گئے ہیں جو دستر خان ہوتا ہے دستر خان جس میں روٹی لپیٹے ہیں دستر خان جانتے ہیں یہ دستر خان سے روٹی کھا کر ایسے ہاتھ ساف نہیں کر سکتے معصوم نے منع کیا بلکہ منع نہیں کیا ہے فرمایا ہے اگر روٹی کھا کر دستر خان سے ہاتھ ساف کرو گے تمہارے گھر کا رزق ختم ہو جائے ہم دستر خان کا جس خاندان نے احترام بتایا ہے روٹی سے نعوذباللہ بلعظر صاحب کی فشلی امتوں نے جانور بنا دی آج کتنے گناہ ہو رہے ہیں بندر کیوں نہیں بن رہے ہیں ریش کیوں نہیں بن رہے ہیں اب سنی جا جا سنی شیاسہ اللہ نے کہا میرے حبیب جب تک تو ان میں موجود ہے گناہ کریں میں بندر نہیں بناوں میرے پاکیزہ محمد جب تک تو ان میں موجود ہے وما حسنہ کا رحمت العالمی میں ریش نہیں بناوں گا میرے اللہ میں تیری عزتوں پر قربان جاؤں مگر تیرا محمد تو گیارہ ہجری دنیا سے پردہ کر گیا گیارہ ہجری وشال ہو گیا ساہری طور پر دنیا سے چلے گئے اب بندر کیوں نہیں بن رہے گناہ تو ہو رہے ہیں ماننا پڑے گا گیارہ ہجری میں محمد چلا گیا کوئی محمد کا جانشیر محمد دنیا میں ہے جو تمہیں بندر بننے سے بچارا کسی کے ایم پی اے ایم ایل اے جنرل کرنل کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی لوکریوں کے لیے رشتوں کے لیے کاروبار کے لیے جب ایمام زمانہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے آبانز دے کر تو دیکھیں پکار کر تو دیکھیں توسل کی دو رکعت نماز ہے وہ پڑھ کر تو دیکھیں دو رکعت نماز ہے صاحب زمان پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربت انہیل اللہ پہلی رکعت میں سورہ ہم سات مرتبہ سورہ توحید دوسری میں سورہ ہم سات مرتبہ سورہ توحید رکو اور سجود کی تصویح سات مرتبہ لیکن جب قیام کے دوران سورہ ہم پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچیں یا قداب دو بھئی یا قرنستائن سو مرتبہ تلاوت کریں نماز تمام کریں کامل تشوت پڑھیں کامل سلام پڑھیں تسبیح معصومہ آلمین پڑھیں کنفز ملون اور قاتلان زہرہ پر لانت کریں اپنی نشست کو تبدیل نہ کریں اپنی نشست کو تبدیل نہ کریں وہیں پر بیٹھ کر یا صاحب الزمان ادریکنی 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 آواز دیں دعا کے لفظ ابھی زبان سے ختم نہیں ہوں گے آواز آئے گی آگیا ہوں پتا تیری ضرورت کیا ہے آلہ آہی 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 آہ ہمیں بتاتے لوگ کہ ادھر دو کین پوائنٹ ایسے 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 ہو 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 نہ رہے نہ رہے نہ رہے کھڑے 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 جیب میں رقم ڈالی میاں ڈالی وہ گئے وہ گئے آپ کون ہم کو بولو ہے یا نہیں ہے ایسے دور میں اگر ہم نے کوئی غوثرا کر لیا ہے تو کم سے کم آپ کی دعا ملنا چاہیے یا کوئی اور یونیورسٹری کالیج کھڑا ہے